بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل باجوا کی پالیسیوں کا ریورسل شروع ہو چکا ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ نیا چیف کچھ کر نہیں رہا تو اس پر پہلا رضی عمل سامنے آئے کور کمانڈر اتنی لمبی کانفرنس کا کیا مقصد عمران خان نے جب افغانستان پر اتنی کھلی بات کی تفصیل سے بتا دیا کہ یہ معاملہ کیا ہے کال نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہے اس میں معیشت سیکیورٹی اور دہشتگردی ان تین معاملات پر جو کور کمانڈر کانفرنس کی بات ہے وہ امپورٹر اور امپورٹڈ حکومت دسکاس کریں گے بحث ایک نکتے پر رکی ہوئی ہے کہ ڈیفالٹ تو ہونا ہے اس سے بچنے کے لیے جو تاریخ کی ہولناک مہنگائی ہے اس کی ذمہ داری جو دونوں ایک دوسرے پر ڈال کر اپنا امیج بچا رہے ہیں ان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ رنگی ہاتھوں پکڑے جانے پر جو باتیں کی جاتی ہیں وہ کر کے آرے ہیں پھر کالے ریکارڈ کر کے بلیک میل کرنے میں اصل بندہ کون ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس بڑے افسر کا نام بھی آگئے ہیں امنان خان کے خلاف کالز جس جنرل کا نام ہے وہ بڑی حیران کن بات ہے شاہ محمود کلیشی اور پرویس خٹک کو توڑنے کی کوشش ہے اسیمبلی میں واپس جانے کے لیے یہ دو کس طرح تیار کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ اس وقت امپورٹرز کے ساتھ رابطے میں ہیں افغانستان پر جو تحریک انصاف کا جامعہ اور کامیاب حکمت عملی تھی اس پر افغان طالبان رہنما یہ بات کر چکے ہیں کہ امران خان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر افغان بشندوں کے لہو نہیں لگا یاد رکھیں جب بار اتاری جاری تھی چالیس ہزار کے قریب افغان لوگ پاکستان آئے خان کی حکومت میں اس وقت ان سے بات چیت ہو رہی تھی کہ آپ ٹی ٹی پی کو رکھیں اور تین سال آٹھ میں نے کوئی گاندنی پڑا اشفغانی کی حکومت میں وضع طور پر معاملات خراب تھے اس وقت مذاکرات بھی ہو رہے تھے کہ مسلح افراد کو کس طرح اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا یا نہیں رکھا جا سکتا انہیں آپ افغانستان میں رکھیں اور پاکستان سے دور رکھیں بڑی کامیابی سے معاملات جا رہے تھے لیکن رجیم چینج کرنے والوں نے اس کی پرواہ نہیں کی ان کی چونکہ گیم بڑی تھی پاکستان کو اس جنگ میں ہر صورت میں کھینج کے لے کے جانا تھا تو عمران خان کے ہٹتے ہی سارا عمل پر رکھ گیا اب صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ روزانہ جو بلوچستان میں تقریباً روزانہ شاہدتیں ہو رہی ہیں ان پر ایکشن لیا جائے گا کور کمانڈر کانفرس میں بات بھی ہوگی بورڈر اگر کراس کرنا پڑا ڈرون سے حملے کرنے پڑا یا اندر سے اپنی پروکسیز کو بھی ایکٹیو کرنا پڑا ہے تو یہ سب کچھ کریں گے لیکن ان معاملات کو جو نیکس گئر لگے گا تو اس میں نقصان کیا ہوگا الیکشن منسوخ ہو جائیں گے اب نئی حکومت بنوانی ہے اکانومی کے مسائل بھی دیکھنے ہیں سیاسی عدم استحکام کو بھی ٹھیک کرنا اور سلاب زدگان کی امداد تو پہلے ہی وہ کام ختم ہو چکا ہے تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے طاقت کے مرکز میں جو کور کمانڈر کانسمنس میں سب سے چیلنجز ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے اب دیکھیں وہ تمام افسران جنہیں جنرل باجوہ صاحب کی پولیسیوں سے اختلاف تھا ان کی بحالی پر غور اور عمل شروع ہو گیا یہ بہت بڑا ہے معاملہ ہے ایسے بڑے قابل اور لوگ تھے جو ان مسائل جو بھی ہمارے پاس سامنے ہیں ان میں مدد کر سکتے تھے مسائل لان ہو گئے ایکسٹینشن کے وقت اب وہ آہستہ آہستہ میں واپس لائے جا رہا ہے اور ان میں دیکھیں سرکاری اور غیر سرکاری لوگ بھی شامل ہیں اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ اس پولیسی کا شکار جو تھے وہ سابق حکومت کے عمران خان تھے انہوں سے بھی زیادہ پاکستان یہ پولیسیاں بڑی اہم ہیں انہیں واپس ریورس کرنا ہے اور چیف کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں آپ کو پتہ اچھی سوچ رکھتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان معاملات کو روکا کیسے جائے گا لیکن یاد رکھیں مکمل پسپائی کبھی ممکن نہیں ہوتی ہمیں شاید درمیانی راستہ نکالا جاتا ہے فیس سیونگ بڑی اہم ہیں عمران خان نے انہیں دی تھی سب کو اپنی حکومت قربان کر کے تو اب یہ موقع ہے ان کے پاس کہ الیکشن آئین کے مطابق نوے دن کے اندر اندر آپ کو پتہ ہے لازمی کروانا ہوتا ہے ایک تو رمضان کی ورے سے مہینہ شد ایکسٹر آجے تو اب یہ کہہ لیں کہ ایک سو بیس دن لگ جائیں گے چار مہینے اب ان کے پاس طریقہ یہی ہے جو آئین میں در جائے کہ اس حکومت اور اس اسمبلی کے ایک سال کی ایکسٹنشن دیں اور پھر الیکشن کروانے لیکن اس حکومت کو ایکسٹنشن جب دیں گے تو تمام سیاست پارٹی جو اس وقت ہے نون لیگ سمیت ساری پی ڈی اوہ تو ساری سیاسی موت مار جائیں گے یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو اب کوئی کہے گا کہ دیکھیں جی وہ ملک تو ڈوب رہا ہے ملک بڑی اس وقت مشکل وقت میں ہے تو کچھ ایسا کرنا ہوگا رجیم چینج کے بعد معاملات کیا تھے ڈیل کیا تھی دیکھیں ٹیکنو کریٹس حکومت یہ بلا وجہ اس وقت لوگ پریشان ہیں یہ دو دہائیوں سے ان کی حسرت تھی کہ شہباز شریف کو انہوں نے لالا ہے بیس سال سے لاکہ دیکھ لیا اس نے چالے چالے دی ہے پنجابی میں کہتے ہیں لیکن فیلال باقی جو کام ہو رہے ہیں مائنس عمران خوال نائل کرنا چاہے آڈیو ہو ویڈیو ہو حتیٰ کہ سانس لینے کا کیس بھی ہو وہ بھی ڈال دیں پارٹی کو بلیک لسٹ پارٹی کی قیادت کسی اور کو دے کر اس کے حصے کیے جائیں شہباز شریف کو ہٹا کر بعد میں ٹیکنو کریٹس صفیز شیخ شیبر زیدی مہین قریشی جیسے سٹ اپ شاہ محمود قریشی کو وزیراعظم بنانے کی بات بھی دوبارہ چل رہی ہے پرویس خٹک کو وزیراعلا کے پی کے اس وقت موجودہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کی قسطیں ایک دفعہ جاری ہو جائیں پھر ہم اگلے وزیراعظم کی بلاول کے لیے کوشش کریں گے اور دو سال بعد پھر حاجی صاحب جو نے اپنے ان کے لیے صدر کریں اب سیاسی قوت جو اس وقت تحریک انصاف کی پاپولارٹی کو توڑ سکے ایسی قوت بھی بنانی ہے نواز شیف کے کیس لانے ہیں واپس یہ سارا سیٹ اپ جو ایمپورٹڈ حکومت پر کوئی اتراز نہ ہو وہ بنانا ہے اور وہ بھی دو سال کے لیے یہ جو نیوٹرلز ہیں یہ کسی صورت میں عمران خان کو وزیراعظم کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے نفسیاتی مریض شہباز شریف جیسا بندہ وہ واقعی نفسیاتی مریض ہے اسے لگا دیا کہ عمران خان کو نکالے اور ایک خوین کی مس کلکولیشن پلین بی پر ان کا جو تھا کہ وہ تھا بلاول کی ہم ایمج بلڈنگ کریں گے دنیا بھر کا میڈیا پاکستان کا میڈیا استعمال کریں گے بھارت کے خلاف بیانبازی دیں گے یہاں پہ جو رینما ہے وہ بڑا دعویٰ کے ابھی اس وقت دیکھیں بڑا شعور مچائے گی اگلا وزیراعظم بلاول ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ انہیں گارنٹیاں دیتی نہیں زرداری کو ان کا میڈل مین بروکر تھا باجوہ نے شریف فیملیز کو بھی ایسی گارنٹی دی تھی پنامہ والے معاملے پر نواز شریف کو فیس سیویں دی تھی آئی ایم ایف سے معاملات تیہ ہونے تک ان کی خواہشتی خان کو لائیں گے اسی لئے فضل الرمان کو بھی پوری تسلی دے کر اسلام آباز سے واپس بھیجا تھا وہ تو اسد عمر کی جو آئی ایم ایف سے معاملات لمبے ہوتے گئے ہوتے گئے پھر انہوں نے اسد عمر کو زبردستی اتروا کر یہاں حفیظ شیئ کو اپنا ای ایم ایف کا بندہ اٹھایا کہ جلدی ہو گئے معاملات تو خان کو نکال لیں گے لیکن کووڈ آ گیا اب پوری دنیا پھاس گی اب چونکہ شریف اور بلاول کو انہوں نے آہستہ آہستہ اس طرح بڑھانا تھا کہ انہوں نے پوری حکومت سب حال لینی ہے لیکن پھر چین ہندوستان اور ایران ان کی جب حالت یہ دیکھئے پھر پیچھے اٹھے ابھی کووڈ کی فضاء بھی خالے ہوئی نہیں تھی افغانستان سے انخلا ہو گیا اب عالمی منڈی میں چالیس سال کا جو افرات زہرتہ وہ شروع ہو گیا پھر فیٹ اف آ گیا ریکوڈ ڈک آ گئی کر کے آ گئے سارے معاملات ایک کر کے آتے ہیں انہوں نے کہا آپ کیا کریں پھر وہ جب جنرل ندیم کی تبدیلی آئی ایس آئی کے ہوا ادھر انہیں وقت ملا پلاننگ کی ورنہ اسی وقت تھی کہ آئی ایم ایف کے ذریعے جب نواز شیف کے ساتھ معاملات تھے تو خان کو اسی وقت ہٹا دینا تھے لیکن حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے اب ان کے پاس پھر کوئی چوائس نہیں رہی کہ یہ مجبوراں پیچھے ہٹ کے خان کو کام کرنے دیں لیکن جو ہی موقع ملا ناکام حکومت شیفہ شریف کی اقتدار اس کی پلیٹ میں ڈال دیا اور اپنے دیئے کو انہوں نے سورج دکھانے کے لیے پوری بستی میں اندھیرہ کر دیا پورے پاکستان میں اندھیرہ کر دیا پھر مست کالکولیشن کر گئے بلنڈر مار گئے بلنڈر خان کا راستہ اب روکنا ممکن نہیں تو کمزور سی حکومت تھوا کر پھر ایک سال بعد رجیم چینج کر کے بلاول کو لائیں گے خان یہ حکومت لے گا نہیں کیونکہ سسٹم کو خان سوٹ نہیں کرتا خان کو یہ سسٹم سوٹ نہیں کرتا بلاول کو یہ ہر صورت میں لانا چاہتے ہیں ہر صورت میں جس طرح انہوں نے اس کا ایک تلسم بنانے کی کوشش کی جو نہیں چلا حمل لے سے لوگوں نے بیانی آئن کا تواہ کر دیا اب سندھ کے اندر سے پیپلز پارٹی کی جو اوقات ہیں وہ نظر آ چکی ہے سب کو کل بلاول کا جلسہ بری طرح افلاب ہوا یہ ایک سازش انہوں نے کی کہ کسی طریقے سے جو ہی خان کو ہٹائیں گے ہم بلاول اس کے مقابلے میں ایک بندہ بڑا ہے لیکن اس کا روپ نہ قدر نہ شکل نہ روپ اس طرح کا شکل نہیں سیاسی حوالداروں کو یہ لگے رہا تھا کیئے ٹیکر حکومت اپنی مرضی کے بندے پکڑ پکڑ کے پھر ہم لے آئیں گے تحریک انصاف کو توڑیں گے اب آٹھ کے قریب لوگ اس وقت ان کے ساتھ ہیں بائیس میں سے بائیس لوگوں سے پی ٹی آئی کے انہوں رابطہ کی ہے لیکن عوام خان کے سوا کسی کو نہیں دیتی یہ جاہلانہ نوے کی دہائی والی سوچ اب نہیں چل سکتی دیکھیں لوگ چیف کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ڈر اس وقت سے ہے اس طرح دوزار چار میں پھر وردی پین کے باہر نکلنا مشکل ہو گئے تھا یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت کا خیال انہوں نے بنگلہ دیش سے ادھارہ لیا ہے وہاں جا کے دیکھ لیں بنگلہ دیش میں یہ ٹیکنوکریٹ موڈل وہاں بری تنا فلوپ ہوا ہے وہ لوگ بھی دوبارہ پھر جمہوریت پہ آئے ہیں انہوں نے بھی بڑے تجربے کی ان کی طرح پھر سمجھائی کہ حسینہ واجد کی عامریت جو تھی وہ پارلیمانی نظام کے تحت ہی چل سکتی ہے ورنہ ہوتا کیا انتشار اور خون خرابہ اور وہاں پہ تو حسب اختلاف کا بڑی برا حال ہے کہ کوئی جماعت آپ کو بتا ہے بنگلہ دیش میں تو اٹھنے کو تیار ہی نہیں کسی صورت میں یہاں پر معاملات بلکل مختلف ہیں یہ ان کی سوچ ہے کہ وہ موڈل لائیں گے اور چل جائے گا ایسا نہیں ہوگا اور یہ باتیں جو اس وقت حالات جنگ کی کہہ رہے ہیں تو اس وقت تو ہم اپنے آپ سے لڑ لیں ہمارے حالات مختلف ہیں یہ جو ہندوستان کو کہتے ہیں گھس کر ماریں گے ہندوستان کو میں سنتا ہوں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے مارے ضرور لیکن ہندوستان اس وقت دنیا کی پانچویں بڑی معاشق ہوت ہے اور ہمارے پاس تین ہفتوں کا تیل اور زیر کھانے کے پیسے نہیں ہے وزیراعظم خود کہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر آٹا خرید ہوں گا کیونکہ سارا زور تو دشمن کے بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں اس میں لگا دیا یہوں ننگا کرنے میں باقی ویڈیوز بنانے میں ویڈیو آرڈیوز کے فن کا سمندر بن چکے ہیں یہ لوگ ان کی اس بڑی سے بڑی لیڈر کے موبائل میں ایسے ایسے بندوں کی ویڈیوز ہیں کہ اللہمالالفیز آپ کریں گے میزائل ٹیکنالوجی سیکھنی تھی انہوں نے ایڈیٹنگ سافٹویئر بچے سارے ٹرین کر دی ایسے ایسے ڈیپ فیٹ ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں ہاتھی بھی دے کے کہہ رہے ہیں ہاں میں ہرن ہوں اب تک ان کی جو آڈیو لیکس ہیں ویڈیو لیکس ہیں جو مریم صاحبہ کے ساتھ دن رات انکلز تھے پرویز انکل دوسرے زبیر انکل ذرا سوچیں کہ سب سے قریبی انکلز کی ویڈیوز کیوں ریلیز انہوں نے کی پھر خان کے قریبی زلفی بخاری بشرا بیگم ان کی لیکن آسف ذرداری کی آپ نے کبھی کوئی لیکس دیکھی آپ غور کریں ذرا کہ نمبر وان ایجنسی نے جو ان کے دو جرنیلوں کی آپس کی لڑائی کے نتیجے میں پھر انہوں نے اب جیسے زلفی کی ویڈیو میں تین موقع پر جڑی ہو ویڈیو اب ایک معاملہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ جب زلفی گھریلو مسائل دیکھیں ہر ایک کی چلتے ہیں لوگوں گھروں میں نہ چاہ کیاں پرشانی آنے وہ کسی دوست سے پرشانی کے عالم میں بات کر رہا ہے وہ پہلے ریکارڈ کی گئی پھر بشرا بی بی کی دو ہزار گھنٹوں کی آڈیو وہاں ریکارڈی پھر ان کلپس کو جوڑا گیا پہلے آئلہ ملک کے جالی عمران خان اور بشرا بی بی کے زلفی کے ساتھ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خان اور اس کے عالے خانہ گندہ کیا جائے میں اس کی تفصیل میں آپ کو پہلی بتا دیدی آپ کو ایک حیکر یاد ہوگا پھر جو کہ اچانک غیب ہوا اور جنرل نمبر تھرٹین بھی جس کو اس نے کہا تھا تمہارا کھیل ختم ہوا یہ جنرل فیس صاحب کی ٹیم تھی ان کے جانے کے بعد فل ڈرٹی ہری کے حوالے میجر حریس ایک ایڈی سی ان کے شباز شریف کی آڈیو کے بعد اسے پکڑا گیا تھا اب وہ مزید کی بات ہے کام بین کے ساتھ گھر ہے دوبارہ اب چونکہ ان کی لڑائی جو تھی وہ چیف بننے کے نام پر تھی جنرل فیس کی اس وقت سب کو یہی امیتی سا رہے ہیں ان لائن میں ہی سمجھ رہے تھے سب کے سب احل تھے لیکن سرکاری رازوں سے یوں فیض میرے لئے فیض یاب ہونا یہ ہر ایک کے بس میں نہیں تھا پھر ان لوگوں کے ذہن میں آپ کو پتا ہے جس طرح ذاتی دشمنی قتل ہو تو پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے وردات کو ڈکیتی ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی طرح لوگوں نے یہ وردات جو ہے وہ بی ٹی آئی کے کیم کے ساتھ جوڑنے کے لیے گیم جلائی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ باجوا صاحب اور جنرل فیس کی آپس میں بڑی گہری دوستی ہے یہ بلکہ مل کر فلاو بہبود کا ایک منصوبہ بھی لائے رہے جلد نظر آئے گا آپ کو فلاو بہبود اچھا اس حیکر نے کیا کہا تھا کہ اس کے پاس بڑی لمبی لمبی ویڈیوز ہیں یہ تو کہتا تھا پانچ قسم کی ویڈیوز ہیں ایک جرنیلوں کی آپس کی لڑائی سیاسی لیڈران کی لڑائی حتیٰ کہ خان کے قریب جیسے وہ وادہ جیسے لوگ تھے ان کی باتیں خان کی دو نمبر آڈیوز جو کہ گھنٹوں کے حساب سے بنائے گی جیسے ابھی یہ ظلفی کی ہے اس طرح بشرا بیگم کی بھی بہت سریعی آئیلہ ملک کی بھی مریم نواز کی پرویز رشید اور زبیر عمر سے فریال تالپور کی زرداری کی شازیہ مری کے ساتھ بلاول کی ہنا ربانی کھر کے ساتھ ساگڈار کی ماروی میمن کے ساتھ خواجہ آصف کی ایون کی ایم کی ایم کے کچھ لیڈرز کی بھی باقی بہت سے اہم لوگوں کی ویڈیوز ہیں ان کے پاس نوے فیصد ویڈیوز تو شاید نکلی ہیں دس فیصد اصل نہیں ہوگی ایڈیٹنگ جنہوں نے بڑی کی دنیا ایٹمی ملک کے آپ کا پتہ طاقتور ترین آفس کے ڈاٹا جو ہے ڈارک ویپ پر ابھی بھکتا رہا پچھلے دن ہو پاکستانی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں وزیراعظم جیسے حساس جہاں درونی بیرونی خارجہ معاملات ڈسکرسو نیشنل سیکیورٹی ہو بیرونی ملک کے سربراہان اور وزراء آکے بات کرے وہاں کا ڈیٹ ڈاٹا جو ڈارک ویپ پر سیل پر لگا ہو تو کس حقیقی جمہوریت میں آپ بات کرتے ہیں جہاں کی سیکیورٹی کے ذمہ داران اگر یہ ہوتا ہے معاملہ تو وزیراعظم سے سارے سطیفہ دے کے عوام سنکوں پر ہوتی تحقیقاتی کمیٹی گردنوں سے پکڑی ذرا سوچیں یہ بریٹش نکلا ہوگی یہ اپوزیشن کا سب سے بڑا لیڈر ملک کی سب سے بڑی پارٹی مزیراعظم چیئرمین انٹیلیجنس بیورو آئی سائی آرمی چیئر سب کے سب چھپ پر اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی صرف اتنا ہوا اگر ڈاٹا نہ لیکس کرنے کے لیے سب اپنے اپنے طور پر منتے کرتے تیرے کو پیسے دے کے آیا اور یہی سب سے بڑا ریجیم چینج کا کٹا چٹا تھا سب کچھ نکلنا تھا بھائی لیکن دیکھیں اب اللہ کی بھربانی ہے فیصل آباد میں بھی دس دن میں پچاس ہزار بچے پیدا ہوئے ہیں کام کچھ کوئی نرشین لیا ہے اب لوگ کے درجائے بھوک کے خوف سے اولاد کو مت مارے قرآن کہتا ہے اس چیز سے اس لیے نہیں جنرس اپنا رزق لے کر آتے ہیں یہ بات میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ اکانومی کی حالات ایسے ہیں کہ عوام نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ویسے بھی ان لوگوں کے لیے نکلیں کہ سیاسی لوگوں کے لیے جس میں ابھی میر شکیلو رحمان کی بیٹی ابھی پی ٹی آئی کے اختر عبد الرحمان کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے نواز شیف کی بیٹی کی اس حاگ دار کے یہ تقریباً 3500 لوگ جن کی شادی ہیں ایک دوسرے میں اور یہ سب پارٹیوں میں طریقہ انصاف سمیتھ سب پارٹیوں میں آدھے اس پارٹیوں میں حکومت میں ہوں گے آدھے اپوزیشن میں ہوں گے سارے کام ان کے چلتے نہیں اسی طرح فوجی شادیاں بھی بڑے لوگوں میں غریب کو بس غریب سے غریب تر غریب تر کرنا ہے انہوں نے تاکہ اسے سوچ نہ آئے پہلے سے یہ بھی ایک معاملہ بہت اچھا ہوا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میڈیا کا مثلا گھڑی گھڑی کا معاملہ ختم ہوا کیونکہ نون لیے توشہ خانہ میں عمران خان کے خلاف درخواست واپس لے لی اب شاہزیب خان زیادہ اور جیو جو ہے وہ دبائی لندن میں خواہ مخابچہ رزیلی اللہ خوار ہوں گے بلکل اس سے جس طرح عدد میں مفادات کی سیاست ہے غریب کو غریب تر کرنا ہے ایکانومی کی حالات آپ دیکھیں میں فیصل آباد بچوں کی بات کر رہا اس لیے انڈس موٹر کپنی پاک سیزوکی لیمٹیڈ بولان کاسٹنگ بلوچستان ویلز ملک ٹریکٹر یہ سارے کے سارے ٹیکسٹائل نشات مل بھی من سارے آپریشن موتل جیز اپنے دس ہزار ٹاور فروخ کر رہے ہیں ٹیلی نہ اور پہلے ہی سب کچھ یو فون کو دے کر ٹویٹا بن سزوکی بن یہ سارے پچھلے سال آپ اٹھا کے دیکھیں ریکارڈ میں موٹسائیکل تیار ہو رہتے گاڑیاں بیکری تھی اس سارے پلانٹ بن وزیراعظم نے ایک ایس بند کر کے وہ ایندر پرورام وہ گوبر کی مفت وہ جو یاتھیاں کے پاتھیاں کہتے ہیں وہ دینے کے اعلان گئے وہ صحیح کہتے تھے جدو میاں آئے گا تلاغ پتا جائے گا واقعی اب لاغ رہا پتا لوگوں اوپر سے بکاؤ میڈیا اپنے پاؤ گوشت کے لئے پاگل لگ ہوئا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لئے کام کرنا ہے جتنے میڈیا ہے یہ اصل کینسر بنے ہوئے کیونکہ انکہ نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے نہ سوچ ہے نہ سمجھ ہے وٹسائب گروپ جو در لگا دو ڈاٹا دیکھتے بھاگ جو جو در بس نہ حقائق کا پتا نہ معیشت کے نمبرز کا پتا نہ جو وٹسائب پہ آ وہ چھاب دیا ان میں سے کوئی زیادہ تر لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو کوئی علمی بہت بڑا ڈاکٹر نہیں کہہ رہا لیکن یہ پروپیگنڈے کے حصے میں تلت کہتا ہے شہواز شریف نائل ہے اب ہم اس فاروقی کہہ رہی ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے عذاب کیا ہوئے وہ شاہد اداکار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی چیخے مارے ہیں کہ کیئر ٹیکر اصل میں ہی سب لوگ کیئر ٹیکر حکومت کے راستہ بنا رہے ہیں اچھا میں بلوچستان کی حالات پہ جلدی سے ٹائم ختم ہو رہا ہے پروکسیز وہاں پہ بھی چل رہی ہیں یہ جو گوادر میں اتجاج تھا اس کی حالات کو میڈیا نے کیوں بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے وہاں پر حوالداروں نے جماعت اسلامی کی مدد سے اپنا بندہ مولانا ہدایت و رحمان کو لانچ کیا تاکہ گوادر کو کنٹرول کیا جائے لیکن وہاں لوگ اکل مند نکلے بندوکین کے سامنے نکلی ہے وہ حق دو تحریک اصل معاملہ حق دو کیا ہے سونے کی کانو ریکرڈ ایک کا جو ہی سنا ہے سارے پاگل ہو گئے فل پاگل ہو چکے ہیں جس طرح نیجیریا ونیزویلا میں تیل سونا نکلا لیکن ہواں موسی طرح بھوکی ہے سنے یہاں پہ بھی سونے کی چڑیاں نظر آئی شکاری سارے پہنچ گئے سندھ میں بھی یہی گیم جاری ہے اب کراچی میں دیکھیں تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ کے خلاف انہوں نے حافظ نیم کو لانچ کرنا جو ہی نے پتا وہ نمبر کی آئیس ہے کہ پوری رپورٹ نہیں وہ تو دوسرے نمبر پر ہے الیکشن ملتوی بلکل جس طرح اسلامباد میں ہوئے اب اگر نے پتا لگ رہے کہ یہ جیت رہے ہیں ان کے ففٹی ففٹی کے بھی چانس ہیں تو یہ الیکشن کروا دیتے ہیں وہاں پہ ہر قسم کی پارٹی کا پس میں تحاد ہو گیا ہے لیکن اب خان نے بھی تیاری کی اور جا کے سندھ میں صحتیابی کے بعد فوراں ڈیرے ڈالیں اور وہیں پہ ڈینٹ ٹال لیں اور میرے خیال میں یہ بہت بار ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اپنا خاص حال رکھیں انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں تفصیل سے بات کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے اللہ حافظ